سرکار ناکامیاب رہی ہے اور ایجنسیز جب اسکرپٹ پہ کام کریں گے اور ہم لگاتار کہہ رہے ہیں اس حکومت میں جو سب سے بڑا ڈر ہم نے دیکھا ہے یہ ساری ایجنسیز سکرپٹ لے کے کام کرتی ہیں نجیب ان کی پراتمکتاؤں میں نہیں تھا اور نجیب کے بسلے میں جن لڑکوں کے نام تھے وہ ان کی پراتمکتاؤں میں تھا تو ان کو بچانے کی کوشش میں ایک انسان کو آپ دھونڈ نہیں پارے اس پوری ڈاکیمنٹری کو دیکھنے کے بعد اور نجیب کے کئی ساتھ ہی جو میرے اردوید ابھی بھی ہیں ہال میں ہیں میں تو ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ الگ الگ ویش ویڈیالیوں میں اس لڑائی کو انہوں نے مکمل لڑا ہے اور اس لئے ہمیں یقین ہیں کہ پاتال میں ہو آسمان میں کہیں بھی اکہ ہو نجیب واپس آئے گا سر پیچھلے راجے سبا میں بحث بھی کشمیر کو لے کر تمام چیزیں وہاں کے جو حالات ہیں وہ صدرے نہیں شافع صلی اللہ استفاہ لے جائے جو ٹوپر رہا ملیہ میں آئی ایس ہمیں کی باوجود کتنا سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ جانے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک بات ابھی حال میں صدر میں کشمیر پہ چڑچا ہوئی تھی اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ بچپن سے ہم پڑھتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا ابھینہ حصہ ہے ابھینہ حصے کے ساتھ ایسا ابھینہ بیوار کیوں جواہت ٹنل کروس کرتے ہی مانو آدھکار کے تمام سوچکانک بدل جاتے ہیں نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکیں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں